بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین سامین السلام علیکم یہ واقعہ ہے پاکستان بننے سے قبل کا جب مولانا زفر عمد عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ حج کے لیے اس مقدس سرزمین پر حاضر ہوئے جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے نہ اس میں گھاس اگتی ہے نہ اس میں پھول کھلتے ہیں نہ اس میں گھاس اگتی ہے نہ اس میں پھول کھلتے ہیں مگر اس سرزمین سے آسمان بھی جک کے ملتے ہیں ناظرین کرام مولانا زفر عمد عثمانی فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ پہنچا ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور کھانے کے روٹی کے بچے ہوئے ٹکڑے اور چنے ہم نے ایک جگہ پر رکھ دیئے یہ اس وقت کی بات ہے جب سعودی عرب میں تیل بھی نہیں نکلا تھا اور سعودی عرب کے لوگ اتنے زیادہ مالدار بھی نہیں تھے مدینہ منورہ میں بھی غربت کا راج تھا ایک چھوٹا سا بچہ آیا اور وہ بچہ ہوا کھانا کھانے لگا مولانا زفر عمد عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو میں نے اس بچے کو کہا بیٹا یہ ہمارے پاس اور بھی روٹی پڑی ہے چنے بھی موجود ہیں آپ یہ کھا لیجئے ساتھ کہتے ہیں کہ میں نے اس بچے سے پوچھا بیٹا اگر ہم آپ کو اپنے ساتھ ہندوستان لے جائیں تو وہاں پہ ہم آپ کو دین کا علم بھی پڑھائیں گے ساتھ کھانا بھی دیں گے اس بچے نے شوق سے کہا کیا آپ کے ملک میں چنے زیادہ ہوتے ہیں تو فرمایا ہاں بیٹا ہمارے ہاں چنے زیادہ ہوتے ہیں اس پیارے بچے نے اس مدنی بچے نے مولانا زفر عمد عثمانی سے عرض کی کہ چچا جان میں اپنی والدہ سے جا کے پوچھتا ہوں انہوں نے اجازت دی تو پھر میں آپ کے ساتھ ہندوستان آ جاؤں گا مولانا نے فرمایا ٹھیک ہے وہ ننہ سا بچہ وہ مدنی بچہ وہ پیارا بچہ اپنی والدہ کے پاس گیا والدہ سے پوچھا امہ جان اس طرح مجھے ایک چچا جان ہے ہندوستان سے آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے ہمارے ساتھ آ جاؤ آپ اجازت دیتی ہو ماں خوش ہو گئی ماں نے کہا چلو چلے جاؤ پل بھی جائے گا پڑ بھی جائے گا وہ بچہ آیا اس نے کہا چچا جان میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں وہ بچہ مسجد نبوی کے دروازے میں کھڑا ہے اس کی نظر گمبد خضراء پہ پڑی ہے اللہ اکبر کبیرہ اس بچے کی نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر روزہ انور پر پڑی اس نے عجیب سوال کیا مولانا زفر آمن عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے جو سوال کیا میری چینخ نکل گئی وہ بچہ پوچھتا ہے چچا جان مجھے بتائیے کیا آپ کے ہندوستان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ انور ہے حضور کی قبر مبارک ہندوستان میں ہے کیا حضور کا گمبد خضراء ہندوستان میں ہے مولانا کہتے ہیں میں نے رو کر کہا میرا بیٹا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور روزہ اطہر گمبد خضراء ہندوستان میں ہوتا تو ہم مدینہ کیوں آتے بیٹا آقا کا روزہ انور تو صرف مدینہ منورہ میں ہے اس بچے نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا چچا جان پھر آپ جائیے آپ کو اپنا کھانا بھی مبارک ہو یہ پڑھنا پڑھانا بھی آپ کو مبارک ہو میں بھوک سے مر تو جاؤں گا لیکن میں نبی کا پڑوس چھوڑ کر ہرگز نہیں جاؤں گا کیا عشق تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ ہم سب کو حضور کی محبت نصیب فرمائے حضور کی اتباع نصیب فرمائے